کیا دنیا چھوڑنی پڑتی ہے دین کو فالو کرتے ہوئے ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا کہ مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی اگر برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نماز قائم ہو گئی دنیا کا مزاد جو ہے نا یہ وقت کے ساتھ بدلتا رہت اور یہ اس میں تھوڑی تھوڑی سی ناشکری بھی آتی رہتی ہے ہر دور کے بعد گنجائش رہی کہ ایک اگلے نبی نے آنا ہے سرکالی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قصہ ختم ہو اب کسی نبی نے نہیں آنا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ساتھی مقرر کر دیتا ہوں شیطان پت جھڑ میں بہاروں کی فضاء ڈھونٹ رہا ہے پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونٹ رہا ہے دنیا جو ہے نا یہ جالے کی طرح ہے خوبصورت ویب ہے یہ اور یہ اس ویب میں جو ہے نا آپ جب اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ پھس جاتے ہیں دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں گزرا ہوں بازار سے خریدار نہیں ہوں سرکار جیسے فرمایے کرتے ہیں سکرار بازی صاحب کے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم قریب کے لوگ جو آپ کو خوشیاں دے رہے ہیں اب ان کے جانے سے جو غم ہوگا یہ بڑا غم ہوگا اسلام علیکم کیسے آپ سب ٹھیک ہے فٹ ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیورٹ پرسنیلٹی صاحب زدہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ السلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے پہلی پاڈکاسٹ ہے ہماری پنڈی میں ہاں جی پہلی پاڈکاسٹ ہے پنڈی کا سٹے آپ کا کیسے جا رہے ہیں شکر 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 مالکہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ہمیں بھی روحانی ڈوز مل گیا اس دفعہ لاہور میں نہیں پنڈی میں ہر جگہ یہ جہاں روح ہے اچھی روح ہے وہاں پہ روحانیت ہے آج آپ ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ روحانی گفتگ اگر شروع ہو جائے تو کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں ہمارا کیا لینے دینے نہیں کہ فوراں استیفہ دے دیتے ہیں تو کیا دنیا چھوڑنی پڑتی ہے دین کو فالو کرتے ہوئے کس نے چھوڑی ہے غور کرے نا چھوڑی کس نے سرکار ظالم نے چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی باقی بزرگوں نے بھی کچھ عرصہ اگر اپنے دھیان میں یا معاملات میں کچھ عرصہ ذرا وہ جل بھی رہیں تو اس کے بعد آئے کی دریں دنیا میں اور یہیں پہ سارا کام شروع کی ہے اب یہ نہیں اس کو بڑا ضروری سمجھنے چاہیے یہ ایک قسم کا نام میں اس کو لیم ایکسکیوز سمجھتا ہوں کہ جی میں تو دنیا دار ہوں اب اس کا مطلب ہے کہ صرف مسجد میں رہیں پھر آپ اور پھر باہر نہ نکلے آپ کیونکہ پھر تو ہمیں تو یہ سبق سکھایا گیا کہ مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی اگر برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے نماز قائم ہو گئی یعنی اندر باہر کا فرق ہی نکالنے سارے کا سارا اور اس کے اندر کوئی لمبی جڑی کہانی کوئی نہیں ہے یہ انسان نہ بڑا چلاک ہوتا ہے اپنے لئے جسٹیفیکیشنز نکالتا ہے اور جسٹیفیکیشن کو سرکار ایسا فرمائے کرتے تھے کہ یہ شیطان کا دوسرا نام ہے جسٹیفیکیشن کہ وہ جسٹیفیکیشن اوہ کیا کریں جناب رشوت لیے بغیر ساری لے رہے ہیں جی بلکہ میں آپ کو بتاؤں اللہ معاف فرمائے جی میں نے یہ اپنے کانوں سے اس طرح کی بات سنی ہے دس جوتے سب کو پڑھیں گے تو ہمیں بارہ پڑھیں گے تو کون سا فرم پڑھتے ہیں چلو کر رہی جاؤ خیر ہے اور وہ اس کے پیچھے جناب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی اچھا وہ بھی تو لوگ ہوں گے عبادات کرنے والے اللہ کے مقبول لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کہے گا ہے یہ تو ویلکم بھئی ہمارے اپنے لوگ آگئے ہیں سارے کے سارے تو ان لوگوں نے بھی کبھی دنگیاں نہیں چھوڑی دہیں گے رب السماواتِ بل ارد ایک تو ہے ارد زمین ارد جس کو کہتے ہیں یہ اس کو دنیا نہیں کہتے اس کو زمین کہتے ہیں ارد کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا یہ اس کے اوپر چلنے والے لوگوں کا نام ہے کہتے ہیں انسان کہانے سے پہلے یہاں پر جنات رہتے تھے تو پھر اشرف المخلوقات کو بھیجا گیا یہاں پر اور وہ اشرف المخلوقات نے پھر اپنا یہ حق نظام بنانے شروع کیا سارے گے سارا اور اس کی طبیعت میں کچھ ایسی باتیں شامل ہیں کہ جلدباز بھی ہے اور تھوڑا سو ناشکرہ بھی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ فیرون سے فتح کر کے سارا وہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا جی اب کھانا کھانا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لئے جو ہے نا وہ ہم آسمان سے کھانا ہوتاریں گے تو پرندے آسمان سے اترتے تھے ان کے سامنے آکے بیٹھ جاتے تھے اور وہ پرندوں کا حلال گوش کھایا کرتے تھے کتنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو منو سلوہ منو سلوہ اترتا تھا یہ آسمان سے وہ کہا نئے 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 دال کھانی ہے اناج کھانا روٹی کھانی ہے زمین سے اگنے والی چیزیں اور وہ کہا چلو پھر محنت کرو اس کے لئے اس کے لئے پروسس ہے محنت ہے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے تو یہ دنیا کا مزاد جو ہے نا وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور یہ اس میں تھوڑی تھوڑی سی ناشکری بھی آتی رہتی ہے شکر بھی رہتا ہے ناشکری بھی رہتی ہے اتنی بڑی کائنات یہ والی جو ہماری زمین ہے سات عرب آٹھ عرب لوگ ہوں گے جس کے بیچ میں اور کتنی اقسام کے ہیں کچھ جنگلوں میں رہنے والے ہیں کچھ شہروں میں رہنے والے ہیں کوئی گورے ہیں کوئی کالے ہیں کوئی تھوڑے سے لائٹ براؤن سے ہیں اور مختلف زبانے ہیں مختلف رواج ہیں مختلف کہانی ہیں لیکن اگر بغور مطالعہ کریں تو شاید انسان بیچ میں سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے اقسام قبیلے تو شاید اگر آپ گھننے بیٹھیں تو گھن بھی نہ سکیں ہمارے ملک میں کتنی زبانیں بولی جا سکتے ہیں ہم یہ ہی نہیں بتا سکتے ہیں کتنی قسم کے لوگ ہیں ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں لیکن انسان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں یا انسان کو observe کرنا شروع کریں تو انسان کھانا کھائے گا کونسے انسان؟ ہر انسان کھانا ہے ہر انسان کو بھوک لگے گی ہر انسان سوئے گا ہر انسان جاگے گا ہر انسان خوش ہوگا ہر انسان غم زدہ ہوگا ڈاکٹر ہو یا عبدال ڈاکٹر ہو بیمار ضرور ہوگا جی اور شفاہ بھی ہوگی بیماری بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا یہ اب سب انسانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے آپ کہہ دیں کہ وہ دیکھو سب کے انسو ایک ہی رنگ ہے کمال سی بات ہے جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں جی سب کے انسو ایک ہی رنگ ہے یعنی جب تکلیف میں آئے گا آنسوب آئے گا تو کومن سی چیز نکلائے گی اب اگر انسانوں کی مزاجوں کو بھی دیکھنا شروع کر رہے تو بہت زیادہ کوئی فرق نہیں نکلے گا سب کا ایسا فرمایا کہتا ہے کہ جیسے سات آسمان ہیں نا تو کہتے ہیں زمین کے بھی سات درجے ہیں اور اسی طرح سے رنگوں میں بھی جنرک سات ہیں اور اس طرح سے سروں میں بھی سات ہیں اور اسی طرح سے سمندر بھی سات ہیں اسی طرح سے انسان بھی سات ہی ہیں بیچ میں سے اب وہ جس طرح سے کلرز کی سیون کلرز کے آگے بلینز آف کلرز یا ٹریلین آف کلرز کی کمبینیشنز بن جاتے ہیں اسی طرح سے اس جنرک سات انسانوں کے آپ کے آگے ٹرانزشنز بنتی جاتی ہیں ڈیفرنٹ کلرز بنتے جاتے ہیں لیکن کہہ لیں کہ جنرک ان کی جو ہے وہ شاید سات ہی ہیں اور یہ سات انسان اگر آپ کو ابزرو ہونا شروع ہو جائیں تو یہ سات انسان کو آپ اگر ایک انسان کی پہچان ہو جائے تو آپ اس انسان کا ایک نام رکھ لیں کہ اس کا نام ہے ایک نام اب وہ مزاج آپ کو کہیں دوبارہ پہ ملے گئے تو آپ پہچان لیں گے اوہ یہ اس مزاج کو تو آدمی مجھے پہلے ملا ہوئے اچھا ابزرو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی حرکات و سکنات بھی ویسی ہی ہیں تقریبا تو وہ اب یہ ابزرویشن ہے اب آپ کی کہ اس کو اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان ہے اور یہ دنیا میں کیسے میں پھر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کوئی دھوکے دینے والے انسان ہے کوئی عصار کرنے والے انسان ہے کوئی محبت کرنے والے انسان ہے کوئی نفرت کرنے والے انسان ہے کوئی جبر کرنے والے انسان ہے کوئی مظلوم انسان ہے کہانی تو ساری ان کے ساتھ ہی جڑی گیا اب یہ جب انسانوں کا سفر شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کہا کہ یہ ان کو تھوڑی ہدایت ملنے چاہیے اور ایک انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کر دیا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسانوں کو سلسلہ ہی انبیاء کرام سے شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے نہیں تھی وہ جو یہاں پہ تشریف لائے اور یہاں سے پھر کہانی شروع ہی تھی اب اس تمام انبیاء کے ساتھ کچھ ایک دنیا میں رہنے کے اصول و ضوابط اللہ کی طرف سے آتے گئے اور ہر دور میں آئے شاید کوئی دور خالی نہیں ہے کئی دفعہ ہوا کے بیچ میں کوئی دو سو تین سو چار سو سال کا فرق رہا پانچ سو سال کا فرق رہا لیکن کوئی نہ کوئی نبی آ گیا اس کا کوئی رسالہ آ گیا کوئی کتاب آ گئی ساتھ میں کوئی چھوٹا سی کوئی چیز آ گیا اللہ کی طرف صحیف آ گیا جس کو بولتے ہیں تو انسانوں کیوں تھوڑا سا اللہ تعالی ساتھ ایجوکیٹ کرتا رہا کہ بھئی یہ جو تمہیں یہاں تمہارے درمیان میں یہ جو دنیا داری ہے اس کے اندر چلنے کے طریقے یہ ہے یہ کرو اتنے حصہ میری عبادات کا کرو یہ تم دنیا کے ساتھ ایسے تعلقات رکھو ایسے باشرے میں بہیو کرو یہ اچھے انسان ہوں گے یہ برے انسان اور اس کی ڈسکرپشن اور ہر چیز ساتھ ساتھ آتی گئی اب پھر آ کے سلطلہ پہنچا سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو اس دور کے جو قریب لوگ جو آپ پر ایمان لائے جنہوں نے آپ کو سیارت کی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ظاہری طور پر ان کا بڑا مقام صحابہ اکرام اجمائین رضوان اللہ اجمائین ہے جی وہ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ بھی کی اب یہ بھی مزاد اسی دنیا میں ہے اب جن کو ہدایت ملی وہ بھی اپنے اپنی درجے پر سارے کے سارے پھر پھر صحابہ اکرام کے بعد پھر ایک اور دور آیا کہ جو صحابہ اکرام کے آگے اولاد تھی ان میں سے کچھ نے سرکار کو دیکھا کچھ نے اپنے والدین سے سنا اور آگے تربیت کا معاملہ چلتا رہا ہر دور کے بعد گنجائش رہی کہ ایک اگلے نبی نے آنا ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا تو اب یا تو جو شریعت آپ کے ساتھ آئی ہے وہ اس دور کے لیے تھی اور آنے والے تمام ادوار کے لیے تھی اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی سے ساری چیزوں کو منیج کیا گیا ہے کہ آپ دنیا کا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس عمل کے ساتھ اسلام جڑا ہوئے کیا کہ کر سکتے ہیں کاروبار کریں گے تو کاروبار کی بات ہے آپ پڑھائی کریں گے آپ محنت کریں گے آپ شادی کریں گے آپ بچے کریں گے آپ جو بھی معاملات کریں گے اس سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی ہدایت اس کے اندر موجود ہے اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا دار ہیں یہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کی کہیوی چیزوں کے اوپر پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتے حالانکہ اسلام این پریکٹیکل مذہب ہے این پریکٹیکل اب یہ پریکٹیکل مذہب نے جو جو باتیں بتائی نا وہ اب یہ ایک فوکس کر رہا ہے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے اس کے بارے میں اسلام نے کیا فرمایا ہے اس سے ہدایت لی ہے اور ہدایت لی کے اپنے کام کو شروع کریں ایک نے اپنی اکل بھی استعمال کرنی شروع کر دی اور وہ اس نے جب اپنی اکل استعمال کرنی شروع کی ہے تو اس کے اندر پھر پرابلم آنے شروع ہو گئے ہیں اور پرابلم کیا آتے ہیں کہ وہ دنیا کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ کے پیچھے شیطان بھی ہو سکتا ہے رحمان نہیں ہے تو پھر شیطان ہی ہے نا جی اور تم خالی تو رہ گا نہیں ہو یہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ انسان کی جو اکل ہے یہ خالی نہیں رہ سکتی یا رحمان ہوگا یا شیطان ہوگا رحمان پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ساتھی مقرر کر دیتا ہوں شیطان وہ پھر ان کو وہ لے جاتا ہے اپنے گھر لے جاتا ہے اور اس کے لئے والد صاحب نے فرمایا کہ یہ جو دنیا دار ہے نا اس کی کچھ نشانی ہے اس کی نشانی پہلی یہ بتائی کہ وہ جاہ طلب ہوگا یعنی کہ وہ چاہے گا تھوڑی سی اپنی پاور وہ چاہے گا اپنی تھوڑی سی حکومت وہ چاہے گا تھوڑی سی شہرت وہ چاہے گا اپنے آپ کی امپورٹنس وہ کسی کو تھوڑا سا اپنے سے کمزور سمجھے گا اپنے آپ کو تھوڑا طاقتور سمجھے گا ایک کو تھوڑا سا بچورت سمجھے گا اپنے آپ کو تھوڑا سا خوبصورت سمجھے گا ایک کو غریب سمجھے گا ایک کو امیر سمجھے گا وہ کہتے ہیں جی اخلاق دیکھیں کیسی اخلاق کی بات ہے کہ امیر آدمی کا اخلاق اخلاق ہے اور غریب آدمی کا اخلاق مجبوری کہ وہ مجبور سمجھتا ہے کہ یہ اخلاق اس لیے کر رہا ہے غریب آدمی کہ اس کی کوئی مجبوری ہے وہ پیسے چاہیے ہوں گے اس لیے اخلاق والا ہے یہ اچھے طریقے سے بات کریں اس کو پیسے دو چلو امیر آدمی کہ وہ کہیں کہ ہاں یہ بڑا اخلاق حالانکہ اسلام کو امیر غریب سے فرق کوئی نہیں پڑتا وہ تو کہتا ہے کہ ہاں اخلاق مانے رکھتا ہے تو وہ کیا تھا ایک شاعر سے نا ساغر صدیقی وہ ان کا ایک شعر تھا بڑا مزید کہ وہ فرماتے تھے کہ پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے وہ کہہ نہیں یہ دیکھو یہ سرکار وائی صاحب کا بھی شعر ہے کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس دور پر فریب میں واصف وفا کہاں دنیا نکل چکی ہے وفا کے سراب سے یہ دنیا دار کی کہانی آپ نے بتائی ہے کہ یہ اب وہ وفا پر بھی بلیف نہیں کرتا اس کے بیچ میں بھی شک کرتا ہے تو وہ دنیا دار کیا کرے گا اور پھر وہ اس کے ساتھ ایک اور کام کرے گا وہ یہ کرے گا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ظالم بھی بنائے گا اور اپنے لئے مظلوم بھی پیدا کرے گا ظلم کرنا اس کو اس کی پاور بتاتا ہے جیسے آپ کسی کو عوضہ دے دینا اور کم ظرف ہو تو وہ عوضہ کا ہمیشہ ایسا ہی استعمال کرے گا کہ یہ دوسرے میرے پاؤں کی جوتی ہیں اور یہ جو لوگ ہیں جی یہ جو سارے کے سارے میرے غلام ہیں اور مجھے تو ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے لئے پیدا کیا گیا وہ اس کے اندر آئے گی فرونیت اس لئے کہا گیا فرون پھر وہ ایک نیا پھر ہمارے دور کے ابھی ایک لفظ ہے اس کو کہتا ہے یزیدیت بھی آ رہے گی اس کے بیچ میں کہ وہ اب یہ کون ہوگا جی یہ دنیا دار پہ اور دنیا دار ہوگا وہ ہر چیز کو نفع نقصان کے ساتھ حاصل جمع برابر دو جمع دو چار کے ساتھ ہی گنتی کرے گا تعلقات کو منس کرے گا اور صرف پیسہ گنے گا پیسہ کمائے گا پیسے کو گنے گا اور گنتا ہی جائے گا قرآن کہہ رہے گا کہ وہ اپنے عمال ایسے کرے گا اور اس کے مقابلے میں جب دنیا دار کے مقابلے میں جب دین دار آکے کھڑا ہوگا شاید گزرے گا وہ بھی انہی گلیوں میں سے ہی جن گلیوں میں سے دنیا دار گزرا ہے لیکن اس کے دیکھنے کا نا پرسپیکٹیو یہ اور ہوتا ہے سارے کے سارا وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں گزرا ہوں بازار سے خریدار نہیں ہوں بازار کہتے تھے یہ دنیا جو نا یہ ایک بازار ہے اس میں سے تم ایسے کر کے گزرتے ہو تو تم دیکھتے ہو کہ اچھا یہ دنیا ہے دنیا دار کہے گا اچھا یہ چیز ہے یہ روشنی ہے یہ پرائیس ہے یہ وہ ہے تو کبھی دین دار گزرے گا تو وہ صرف یہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ یہ اس کے اندر کتنے کم کمے اور کتنے لائٹ اور کتنے بلب لگے میں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دکان دار بیٹھا ہے یہ اندر سے کتنا دکھی بیٹھا ہوئے پتہ نہیں اس کو صبح سے روٹی ملی بھی ہے کی نہیں ہے اس کا رزق صبح سے اس کو ملا بھی ہے کی نہیں ملا پتہ نہیں کن پرشانیوں میں یہاں پر آکے بیٹھے میں صبح سے انتظار میں بیٹھے میں کہ یا اللہ کوئی گھاگ بھیج دے ہمیں کوئی پتہ نہیں گھر سے کوئی لڑکا ہے کیا آیا ان کا مطمئے نظر جو ہوگا وہ یہ کمکے میں نہیں ہوں گے وہ ان کی نظریے میں انسان ہوگا اور وہ انسان کو دیکھیں گے observe کریں گے اس کے لئے دعا کریں گے ہر جاندار چیز ان کے لئے جو ہوگی نا وہ کہتے ہیں ایسے بھی مجذوب آئے ہیں لوگ ان کو کپڑے پیناتے تھے نا تو وہ سردیوں میں کوئی جانور رات کو کہیں لیٹا ہوتا ہے نا تو اپنے کپڑے اتار کے اس کے پر ڈال دیتے تھے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے اس کو کسی نے کوٹ نہیں دے نا مجھے تو کسی نے دے دیا تھا چلو اس کے پر ڈال دو اپنا کوٹ ڈال دو یہ تو آج رات تو سردی سے بچے نا تو وہ ایسے کر کے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پھر ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں پھر اس کی مثال دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں مکڑی کا جالا سپائیڈر ویب کتنا خوبصورت اے ایک ایک چیز ایک ایک زاویہ اس کی کیلکولیشن ہٹا نہیں سکتے آپ اس کو کیسا نیسٹرل ہے اور اس کا مدہ کیا ہے مکی پسانا وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا یہ جالے کی طرح خوبصورت ویب ہے یہ ایک اور یہ اس ویب میں جو ہے نا آپ جب اس کو دیکھنے جاتے ہیں تو آپ پھس جاتے ہیں آپ جتنا زور لگاتے ہیں آپ اور پھستے جاتے ہیں اور پھستے جائیں گے اور اخیر میں پھر وہ آپ کو مکڑی کھا جائے گی اور یہ کام کرتی ہے پھر دنیا کہ دنیا آپ کو دکھاتی ہے جلوے اور آپ کا لالچ بڑھاتی ہے آپ دیکھنے جاتے ہیں اور پھر وہ دنیا آپ کو کھا جاتی ہے پتہ چلا کہ یہ تو بچارہ مارا گیا غریب کا بال مارا گیا یہ تو اس کو سمجھ ہی نہیں ہے یہی بات کی کہ پھسنا نہیں تھا اس دام میں یہ جو دنیا کی رونکے ہیں اس کو دور سے دیکھ کے اسلام کرو اور اپنا رستہ لو سیدھے کا سیدھا دیکھیں انسان کو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہے اور یہی دائرہ اس کی پوری کائنات ہے سرکھائے ویسا فرمایا کہ تمہاری پوریا جو آسمان ہے وہ کمیں کے اندر ہے کہ تمہیں کمیں میں سے جتنا آسمان نظر آرہے ہیں نا یہی ہے تمہارا آسمان اسی کے اندر ہی تم نے سارا کچھ دیکھنا ہے وہ کہتے ہیں اب یہ جو اس دنیا ہے نا اس دنیا کا کینوز نہیں بڑھا کرنا اس کی ڈیپتھ کو زیادہ کرنا ہے سٹڈی غور سے کرو اس کی گہراہی میں جاؤ کہ اندر کیا ہے اس کے بیچ میں کیا ہے کینوز بڑھا کرو گے تو شاید پچھر تمہیں پوری طرح سے کلیر نہیں ہوگی اس کی ڈیپتھ میں جاؤ کہ اس کے اندر یہ جو راز چھپے میں یہ کیسے ہیں یہ جو انسان ہے بڑا قیمتی راز ہے اللہ تعالیٰ کا اس راز کے ساتھ بڑی باتیں جو ڈیمی ہیں تو وہ اب یہ جو دائرہ ہے نا آپ کا یہ دائرے کو ذرا غور کریں کہ انسان پیدا ہوا اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں اس کے ساتھ جوڑ دی گئیں ماباب رشتہ دار دوست اہباب شاید میری ٹیلی فون کی بک میں نہ کوئی پانچ ہزار نمبر ہوگا جی اس لیے کہ کس نے مجھے فون کیا میں فلان جگہ سے فون کروں سر میرے نام حفوظ کر لے میں ٹک ٹک کر کے حفوظ کر لے تو آئندہ کبھی بھئی اس کا فون ہے تو مجھے یاد رہے کہ لڑکانا سے کسی کا مجھے فون آیا تھا ٹھیک لیکن میری میموری میں ہر وقت نہیں ہوگا وہ میری میموری میں ہوگا ایک دو تین چار پانچ چھے دس پندرہ بیس پچاس سو ختم کہانی لو جی اس سے اوپر سارا جو ہے نا وہ آپ کی ٹیلی فون کے نظری ہے تو اب یہ جو سو پچاس لوگ جن کے نام آپ کو ایسے ٹک 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 کے انگلیوں کے پر یاد آ جائیں گے نا یہ ہے آپ کا ٹوٹل کنوان اور یہ ہے آپ کا ٹوٹل دائرہ اس دائرے کے اندر جہنم ہے اس دائرے کے اندر جنت ہے ان کے اندر سے گزرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہی آپ کی جنت ہے اور وہ ہی آپ کی دوزق ہے ان کے ساتھ حسنِ عمل کرنے سے آپ کو جنت ملے گی اور آپ کو جنت نہیں ملے گی اب یہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں جن کے ساتھ آپ کے اللہ تعالی نے تعلق داری بنا دی بیوی دے دی بچے دے دیے کچھ رشتہ دار دے دیے اب کوئی کہے کہ برازیل میں دی فلان شخص تھا بڑا اچھا تھا مر گیا بھائی ہم کیا کریں مر گیا تو اس کا دکھ ہمارا غم نہیں ہے ہمارا غم تو ہمارے اپنے دل کے رشتے کا نام ہے ہمارے غم کو اور ہماری خوشی کا تعلق جو ہے ہمارے دل کے ساتھ ہے ہماری قریب کی میمری کے ساتھ ہے ہمارے سرکاہ جیسے فرمائے کرتے ہیں سکرائے بھائی صاحب کے جتنی بڑی خوشی اتنا بڑا غم کہ قریب کے لوگ جو آپ کو خوشیاں دے رہے ہیں اب ان کے جانے سے جو غم ہوگا یہ بڑا غم ہوگا جتنی بڑی خوشی ہوگی اس بندے سے اتنا ہی بڑا آپ کے دل کو ہم ہے جو ایک دوسرے کی خوشی بن کر سبحان اللہ کیا یہ بات ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ دلوں کا بازار لگاوا تھا تو وہاں پہ بڑے دل بھی کرے تھے سونے سونے سے ہیں ریڈ بلڈ تھے وہ کہتے ہیں ایک بندہ لے آئے اپنا ٹوٹا پھوٹا سا دل لے کے آگیا تو اس نے کہا میں نے بھی بیچنا ہے انہوں نے کہا دل تو بلکل ٹوٹا پھوٹا سا ہے تو کہاں سے اس کو بیچنے کے لئے آگیا تو ایک بندہ ہے اس نے کہا نہیں نہیں سب سے قیمتی دل یہ والا یہ جو ٹوٹا پھوٹا ہے کیونکہ یہ اس دل کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی موت بنتے گئے ہیں واہ ہمارے دل کی خوشیاں بنتی جاتی ہیں اور ہمارے دل کی موت بنتی جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں جتنا دل وہ ٹوٹتا ہے وہ اتنا ہی قیمتی بنتا جاتا ہے سارے کا سارا تو وہ قیمتی دل والے لوگ جائے نا بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہماری دنیا کو یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین بھی اسی کے بیچ میں ہے اور ہمارا دنیا بھی اسی کے بیچ میں ہے اللہ کی طرف کیا ہر عمل دنیا بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے اب کہتے ہیں جنماز پڑھتے ہیں جی الحمدللہ جی نماز پڑھتے ہیں نماز کہہ جی دین ہے نماز دین بھی ہو سکتی ہے نماز دنیا بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نماز پڑھیں ہیں اس لیے کہ اللہ کی وعدانیت ہے وہ اس قابل ہے اس کا حکم ہے اس نے ہمیں کہا ہے کہ سجدہ کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی تو ہم تو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں جی وہاں ملے گا موقع تو وہاں بھی کرلیں گے نہیں تو یہاں تو کر رہے ہیں نا موقع وہ کہتے ہیں یہ سال حج کس کا قبول ہے اس کا جی جو گیا ہی نہیں دیکھیں اب دین نے تو کیسی کیسی خوبصورتی دیوے نہیں تو نماز پڑھنے والا پتہ نہیں آرٹیفیشل نماز پڑھا ہے اس کے بعد اس نے جوتی اٹھانی ہے کسی کی یا وہ کسی آفیشل ڈوٹی پہ آیا میں دیکھتا ہوں نا جی یہ جب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے نا جی جامعہ مسجد فلانی میں ہیں فلانے چیف منسٹر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس کے پروٹوکول آفیسر سجے کھبی یا اس کے ساتھ فوٹو میں آنے کے لیے کتنے سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں فوٹو بنوانے ہیں تو یہ اب ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے نا تصنو بھی ہو سکتا ہے ملاوٹ زدہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ مکمل دین بھی ہو سکتا ہے جب بابا فرید گنج شکر اللہ رحمہ نے نا جب بنایا یہاں پہ بھیشتی دروازہ لوگوں نے بڑی باتیں کی بھیشتی دروازہ یہاں پہ بنا دیئے کوئی باتیں کرنے والی بھیشت تو ابھی ادھر ہے صاحب کتاب ادھر ہے انہوں نے کہا دروازہ یہاں نہیں کھلے گا تو وہاں کیسے کھلے گا اور یہی پہ تو سارے تمہارے عمال گٹھے ہونے وہ کھڑکی یہی سے کھلنی ہے دروازہ یہی لگتا ہے یہی تو لگنے سارے کے سارے دروازہ کہ جو عمل آپ نے یہاں کی ہے جو باتیں آپ نے یہاں کی ہے یہی عمال یہی باتیں آپ کے لیے جنت بھی بن سکتی ہیں اور ادھر دن جنت بھی بن سکتی ہیں تو ہر عمل جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں چاہے اسلام کے ہی کر رہے ہیں اسی عمل کے بیچ میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دین بھی ہے اور یہ دنیا بھی ہے واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو تو وہ جب عشق ادھر سے عطا ہوتا ہے تو پھر یہ والی جو دنیا ہے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر انسان جو ہے نا وہ کسافت سے نا نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور پیورٹی کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے جی سارے کے سارا یہ دین اور دنیا الیدہ کریں تو الیدہ ہے یہ کٹھا کریں جو گٹھا ہے ہمارے روز مرہ کے معاملات ہماری دنیا کے معاملات یہ سارے کے سارے ہونے شروع ہو جاتے ہیں بس اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ انسان کی نیت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے باہر یہاں پہ اللہ میں یہاں کوئی ڈسپلی لگا دیتا ہے نا کہ نیت نمبر چھے سو چار یہاں پہ اوہوہ میں کہتا ہوں اللہ کیا پتا جاتا جی انسان کو کہ نیت نظر آنی شروع ہو جائے تو کیا ہے سر خیر بیس صاحب کا ایک پنجابی کا شہر ہے کہ نیتان دے سر سرے پہندے نیتان دے گل پہندے پھا پھا وہ کہتا ہے پھانسی کو جی ہے نیتان دے سر سرے بنتے ہیں یہ دولہ بنتے ہیں نیتان دے سر سرے پہندے نیتان دے گل پہندے پھا دل دا کافر کافر رہن دا پامے حاج کراوے لکھ دل کا کفر جس کا ہوگا نا وہ ادھر بھی جا کے کوئی نہ کوئی کمپلینٹی کرے گا اوہو یہ ہو گیا ہمارا تو فلانا ہو گیا بھائی ہو گیا جو بھی ہو گیا ہے ختم کرو اس کو تم اتنی بڑی جگہ پہ آئے ہو یہاں پہ تم اس 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 جو تمہاری یہ خوشی تمہیں جو مل رہی ہے اس کو تو تم انجوائے کرو کہاں بلالی اللہ تعالی نے تمہیں تو وہ اب گلے کو ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے ہم کب کہتے ہیں لاہور سے سفر کریں کیا ٹائر پنچروں نمن ہے ہو سکتا ہے کسی کا بھی ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کا پانی بھی خراب ہو سکتا ہے کسی کا تو وہ اس رستے میں جب آپ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزی ملتی ہیں تو آپ کہتے ہیں چھو کوئی بات نہیں خیر ہے سفر تو ہمارا اچھا ہے نا چلو ہم سفر تو کریں اس میں کیا فرق پڑھ ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات آ رہتے ہیں ایک ہی چیز گلہ بھی بن سکتی ہے ایک ہی چیز شکر بھی بن سکتی ہے حضرت شیخ سادی جا رہے تھے تو جھوٹا نہیں تھا پاؤں میں پتھر چک گیا انہوں نے کہا یا اللہ تعالی تیری زمین پہ پھیر رہے ہیں اور تُو نے جھوٹا بھی نہیں عطا کیا تو تھوڑا سے آگے گئے تو دیکھا ایک شخص بیٹھا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے وہیں پہ سجدہ میں سے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے پاؤں تو دینے میں وہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے گلے والی تھی وہی بات ابھی شکر والی بننی شروع گیا تو بس یہی دیندار اور دنیا کے نا ایک یہی ایک بہت بڑا جو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات کی یہ دنیا دار گلے میں پھسا رہے گا دنیا دار کمپلینٹ کرتا رہے گا دیندار شکر کرتا جائے گا صبر کرتا جائے گا اور اللہ کے رستے بھی چلتا چلا جائے گا تو اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے نا کہ جب آپ کی نیت آیا نہیں ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کریں تاکہ آپ دنیا داروں میں دیندار بن کے پھریں اور وہ سرکار وآلہ صاحب نے وہ کہانی سنائی ہوئے نا بڑی کئی دفعہ میں نے سنائی ہوئے ہیں آپ کو یاد ہے کہ سنا دے تن دوارہ میں کہ وہ جو تھا پجاری جیسے ہوتے ہیں بڑے برہمن جس کو برہمن ہے کہ وہ برہمن تھا جا رہا تھا تو رستے میں شودر چمار تو اس نے چمار نے پوچھا کہ حضور کہا جا رہے ہیں اس نے کہا جی ہم گنگا شنان کو جا رہے ہیں اس نے کہا جی وہ اپنے اس نے میلی جیب سے میلہ سے ایک ٹکا نکالا اور اس نے کہا یہ میری طرف سے می گنگا کو میرا سلام دی رہا تو وہ اس کے پاس گڑوی تھی تو اس نے وہ گڑوی میں ڈال دیا سکھا ڈال دیا اب وہ جب گئے وہاں پہ جا گیا اس نے کہا جی وہ چمار نے یہ گڑوی کے اندر اس سکھا اسلام بھیجا تو کہتے ہیں جی وہ ہاتھ نکلا ایک گنگا میں سے خوبصورت ہاتھ اور اس کے ہاتھ میں تھا ایک تلائی گنگن سونے کا خوبصورت بنا ہوا اور آواز آئی کہ یہ ہمارے محبوب کو دیدنا جس نے ہمیں سلام دیا ہے وہ برہمن شنان تو بھولیا تو لے کے تو بھاگا بھاگا آگئے چمار کے پاس تو انہیں کہا یہ مائی گنگا کا ایسے تمہارے لئے گنگن بیجا مائی گنگن انہیں کہا مہاراں ہم تو چمار ہیں چمڑا رنگنے والے لوگ ہیں گندے سے لوگ ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے آپ ہی رکھے برہمن نے کہا اچھا بھئی چلو بڑی خوشی کی بات ہے جا کے اپنی بیگم صاحبہ کو پیش کیا تو انہیں کہا بھئی ہم تو برہمن سے لوگ ہیں تو یہ کام کرو یہ نا تم رانی کو دو جا کے باہش اسلامت کی رانی کو وہ ایسی چیزیں بہندے خوش ہوں گے تو وہ جناب لے کے برہمن چلا گیا رانی کے پاس تو اس نے جا کے رانی کو دیا رانی نے بہنا رانی بڑی خوش لیکن پھر وہ فطرت آئے تھی نہیں دو لوں گی دوسرے ہاتھ کے لیے بھی لاؤ وہ پورا نہیں ہو رہا میرا سیٹ بلائے گیا سنیاروں کو بلائے گیا دکھایا گیا انہیں کہا نہیں یہ کوئی یہ یہاں نہیں بن سکتا اتنی خوبصورت کاری گری یہاں نہیں ہو سکتی ہم بنانے سے کاثر ہیں وہ باہشہ نے بلائے برہمن کو کہا پیرا سر کلم کریں گے جا ایک اور لے کے آ اس کو تو اور کوئی سمجھ نہیں وہ بھاگا بھاگا دوبارہ چمار کے پاس چلا گیا اس نے کہا کہ باہشہ نے حکم لگایا کہ سر کلم ہو جائے گا مجھے دوسرا کنگن چاہیے دوسرا کنگن کہاں سے لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں وہ چمار نے وہی اپنے گندے سے ہاتھوں سے گندہ سے نکالا اور وہ گندہ پانی جس میں وہ چمڑا رنگ رہا تھا اس نے کہا جو وہاں نہیں تو یہی سے ہی انہیں کہا مائی گنگا کو یہی سے ہمارا سلام تو کہتے ہیں اسی وقتی وہ اس میں سے ہاتھ نکلا اور اس کے اوپر کنگن تھا وہ کنگن اس کو دیا اس نے کہا اچھا من چنگا تو گھر میں ہی گنگا تو یہ من چنگا کرنے والی بات ہے ساری کی ساری یہ جو کہانی ہے دیندار اور دنیا دار کی جو کہانی ہے جس کا من چنگا یہاں پہ ہونا شروع ہو گیا نا اس کو دیندار لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ اب اچھا اس کا من اچھا ہے وہ نیکی کرے گا نیکی پھلائے گا اس سے خوشبویں آئیں گے اس کے معاملات اچھے ہوں گے صاف سترہ نیٹ کلین مدم انسان ہوگا شور نہیں مچائے گا دوسرے کے لئے منفیت بکش بنے گا اور دوسرے پہ احسان کر کے بھول جائے کرے گا اور جو دوسرا ہے وہ اس کے مقابلے میں ہم مجھ بتانے کی ضرورت نہیں یہ وہ ساری واقف ہے کہ وہ کیا کرتا پھر رہے اور وہ ہر چیز کے اندر اپنا وہ نفع نقصان سارا دیکھنا شروع کر دے گا یہ جو یہ ساری جو محبت اور یہ ساری جو چیسٹیٹی جس کو کہنا چاہئے یہ یہ جو دل کا نرم ہونا جس کو میں کہتا ہوں جی یہ کوئی عطا ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں خاص طور پڑھتی وہ سرکار بائی صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ دین کیا ہے تیری الفت کے بنا دین کیا ہے تیری الفت کے بغیر یعنی کہ آپ کی الفت کے بغیر دین نہیں ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ دین کیا ہے تیری الفت کے بغیر دین کا بس ایک یہی میں آ رہا ہے ابھی آپ نے جو کہا نا کہ من چنگا تو گھر میں ہی گنگا تو اس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک صحابی کو کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہے جنتی ہے نا تو دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جنتی ہیں شاد فرماتے ہیں کہ جنتی ہیں تو ان صحابی نے کہا کہ ویسے تو اور مجھے کچھ نہیں پتا لیکن ایک چیز کی گارنٹی ہے کہ میں اپنے دل میں کسی کے لئے بغض نہیں رکھتا اللہ وقت دوسرے صحابی نے کہا ہے تو بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام یہ من چنگا ہو جائے تو اصل میں تو ہے ہی تو یہ نیت کی اصلاح ہی تو ہے ساری کی ساری کہ جیسے سرکار وہ ایسا فرمائے کرتے ہیں کہ دنیا دار جو ہے عمل سے انسان کو پہچانتا ہے اور اللہ جو ہے وہ نیت سے پہچانتا ہے تو اب نیت جو ہے ساری کی ساری وہ اللہ کے پاس ہے اور وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی مجھے یاد ہے ایک دن نا محفل ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ چلو پھر آج نا ایک دعا کرتے ہیں کہ تم جیسے اندر سے ہو ویسے ہی باہر سے بھی مشہور ہو جاؤ کتنے لوگ ہیں جو اس پہ آمین کرو گئے سارے خاموش کتنا مشکل کا ہمارا ظاہر بات ہے بہت بڑا فرق رکھا ہوتا ہے نا تو اگر اندر باہر برابر ہمارا ہو جائے تو یہی تو مومنہ اور کیا ہے سبحان اللہ یہی اسی کو مومن کے پھر فراست بھی ملتی ہے پھر مومن کا کردار بھی ملتا ہے ساری بات ملتی ہے تو یہ ہمارا جو چل رہا تھا نا سوال کہ دنیا داری ہے اور دین داری ہے تو یہ اسی دنیا میں ہی ہے دین داری ساری کی ساری اور ہماری دین میں بھی ساری دنیا داری گسی پڑی ہوئی ہے اس وقت ساری کی ساری تو یہ ہمیں تھوڑا سا اس کا ایک ڈیفرنس نکالنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس سائیڈ پر زیادہ کھڑے ہوئے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نیک مشہور ہوئے ہیں نیک نہیں ہے دیندار مشہور ہوئے ہیں اور دیندار ہیں نہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا دار مشہور ہوئے ہیں اور بیج میں سے دیندار ہیں وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے اپنا وہ جنگل میں چلا مکمل کر کے آئے تو شہر میں آ رہے تھے تو ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر لوگ بہت سارے حجوم کٹھا ہو گیا تو رمضان کے دن تھے انہوں نے اتنا حجوم دیکھا تو انہوں نے اپنے تھیلے میں سے خربوزہ نکالا اور کھانا شروع کر دیا لوگوں نے کہا یہ کس طرح کا دیندار آدمی ہے رمضان شریف میں یہ سب کے سامنے خربوزہ کھاتا چلا جا رہا ہے تو سارے اپنے اپنے گھر چھوڑ کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو جو اس قریب کے لوگ تھے جو جانتے تھے انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ رمضان میں ہیں انہوں نے کہا اس کے تو میں دے دوں گا کفارہ دے دوں گا چالیس روزے مزید رکھ لوں گا اتنے لوگوں کو کھانا کھلا لوں گا لیکن جو ان کی تعریف سے میرے اندر جو کسافت پیدا ہونی تھی یا میرے اندر جو خناز پیدا ہونی تھی اس کو میں کیسے نکالتا ہوں انسان فطرت ان شاید شہرت کا بھوکا ہے انسان اس شہرت کی بھوک کے لیے جو ہے نا جی وہ پھر سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور غلط ملط کر رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں جو شہرت کی بلندیوں پر جو لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے کتنے مزید کام خراب کر رہے ہوتے ہیں ایک چہرہ مشہور ہو گیا اب آپ اس چہرے کو ٹھیک کرنے کے لیے جناب وہ اس کے اوپر وہ جو نئی نہیں ٹکنیک اور پتہ چلتا ہے کئی ہوں کہ تو تباہ ہو گئے چہرے ان کا سارا کریئر ریونڈ ہو گیا کہ یہ جناب اس نے کیا کر لیا اپنے چہرے کو اللہ تعالی کے چہرے کا بنایا تھا اسی سے مشہوری ملی اس کو اور اس نے آپ کو غراب کر لیا سارے کا سارا تو یہ ہمارا جو اندر کا چہرہ ہے نا جی اس کو خوبصورت بنانا ہے اصل میں ہم نے کہ وہ اندر کا چہرہ ہوگا خوبصورت تو باہر کی کائنات بھی خوبصورت ہونی شروع ہو جائے گی یہ جو کچھ ہمیں باہر نظر آ رہے ہیں یہ اندر کی خوبصورتی ہے اصل کار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ تمہاری نگاہ ہے تو یہ نظارہ ہے تمہارے کان ہے تو یہ ساری نغمہ ہے کہتے ہیں ورنہ نہ کائنات میں کوئی نغمہ ہے نہ کوئی نظارہ یہ تیری آنکھ کا نام ہے اور یہ تیرے کان کا نام ہے ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ بات ساری کی ساری تمہارے لئے تو یہی ہے نا باقیوں کے لئے جو بھی ہو سو ہو اب کے بل کھائے لکھ اپنی بلا سے جب چھوڑ دیا ذکر اس ذلفے سے آگا ختم ہوگی کہانی ختم ہوگی اب دو تو ہے تمہارے پاس اس کو دیکھو تم ہو تو تمہارے ساتھ یہ کائنات ہے تو تمہارے ساتھ جو کائنات ہے اس کے لئے تم جواب دے بھی ہو اس کا حساب بھی ہے اس کا کتاب بھی ہے سارے کے سارا اپنی کائنات کو مسخر کرو باہر کی وہ اپنی اندر کی دنیا کو مسخر کرو یہ جو دینداری ہے یہ اندر سے ہی کہیں نکلنا شروع ہو جائے گی تمہارے اندر سے باہر سے کوئی اتنی خاص تربیت نہیں ہونی تربیت اندر کی ہونی ہے ساری کی ساری کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایسے خاموشی سے یہاں سے گزر جاؤ جیسے تم یہاں رہتے ہی نہیں ہو جیسے سرکار ویسا فرماتے تھے کبھی کبھی اپنے گھر کے سامنے سے ایسے گزر جائے کرو جیسے تم اس گھر میں ہم نہیں رہتے کبھی پریکٹس کر کے دیکھے ایک دم سے ہال پڑھ جاتا اتنا بڑا گھر بنایا اتنی گاڑیاں کہ ٹھیکی اتنا یہ کیا وہ کیا اب میں نہیں رہتا اس گھر میں تو کیا ہے یہ گھر میرے بغیر اگر گھر ہے تو یہ پیسانے نئے مکان اور پرانے قبرستان بنتے ہی جا رہے ہیں تو یہ انسان جو ہے نا جی وہ غور نہیں کرتا ان چیزوں کے اوپر یہ ایک وقت میں نا یہ لوگوں نے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا نا کرسچینٹی میں کبھی یہ ہوا تھا ایک واقعہ ایسا کہ پہلے دور میں جو ان کا پوپ ہوتا تھا یا جو کرسچینٹی ہوتی تھی اس کا جو وہی ہوتا تھا مین بادشاہب بھی تھی لیکن جو مین پاور ہوا کرتی تھی نا کنٹرول سارا پوپ کے پاس ہوا کرتا تھا اور ساری فورسز جو تھی نا اس کے انڈر ہوا کرتی تھی وہ کہتا تھا کہ اٹس گارڈز ویل کہ اب تم ادھر موف کرو اور یہاں پہ کرسچینٹی پھلاو اٹس گارڈز ویل کہ تو یہاں جا وہاں چلاو وہ تھوڑے ہرسے بعد ان کو پتا چلا کہ گارڈز ویل کے علاوہ پاپس ویل بھی بیٹ میں شامل ہوئی ہوئی ہے ملاور ٹوئی ہوئی ہے تو وہ پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی آپ گرجے میں رہیں اندر بیٹھیں آپ بادات کریں یہ دنیا داری کے کام ہی ہمارے والے کر دیں سارے کے سارے اب اسلام میں لشکر بنانے کا جو تصور ہے وہ ایک تو اپنی حفاظت کے لئے اور دوسرا تبلیغ کے لئے اور کچھ ہے ہی نہیں اس کا ورنہ کیا ہے ضرورت ہے لشکر کی ہم نے کیوں جنگیں کرنی ہی کسی کے ساتھ ایک تو اپنی حفاظت کرنی ہے کہ کوئی آ کے دبوش نہ لے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ پلے اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ جائے کرتے تھے تو سٹینڈ بائی آرڈرز حفاظت سن کے ہوا کرتے تھے جو ہتھیار پھینک دے اس کو کچھ نہیں کہنا کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچانا کسی عورت کو نقصان نہیں پہنچانا کسی بچے کو نقصان نہیں پہنچانا جو پناہ گاہ میں گھوچ جا اس کو کچھ نہیں کہنا جو مسجد میں گھوچ جائے یا اپنی عبادت گاہ میں گھوچ جا اس کو کچھ نہیں کہنا تو یہ دیکھیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ all is fair in love and war تو نہیں ایسے نہیں ہے ہمارے نزدیک نہیں ہے یہ فارمولا نہیں ہے ہمارے حال سب کچھ ایسے فیر نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہر چیز کی ایک پرائیٹی ہے ہر چیز کی ایک بات ہے وہ سورہ نحل ہے یہ سورہ نمر جس میں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو چونٹیوں نے اپنے بل میں بیٹھ کے بات کی کہ فٹا فٹ اپنے بلوں میں گز جاؤ اور سلمان کا لشکر آ رہا ہے تو یہ بات حضرت سلمان علیہ السلام سن کے وہ مسکرائے اور انہیں اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تم جو ہے نا وہ لشکر کو رفتار ایستہ کر دو اور اس جگہ سے ایسے بچ کے نکلو گی یہاں پہ چونٹیوں کا گھر ہے سب کچھ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہر کچھ فیر کیسے ہے ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے ہم تو وہ بھی نصار کرنے والے لوگ ہیں تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہے دو جمع دو ہماری کتاب میں چار نہیں ہے ہماری لئے اور طرح کا فارمولا بنایا گیا ہوئے وہ کہتا ہے اللہ میان کہ میں نے دیا ہے تمہیں سو روپیہ اس میں سے ڈھائی روپے مجھے دے دو اب انسان وہ ڈھائی روپے نکالی یہ اللہ دینے ہے تجھے تو کدھر ہے تو انہیں کہا ہے وہ انہیں کہا اچھا میں تو ادھر ہی ہوں تو میں کام کروں میری جگہ یہ کسی انسان کو دے دو تو میری خدمت کرنی ہے تم نے تو انسان کی خدمت کرو کرز دینا ہے مجھے کرز حسنہ دینا ہے تو کسی انسان کو دو وہ قربانی کرنی ہے تم نے بکرے زبا کرنے ہیں تو کھانا تو انسان نہیں ہے سارے کے سارا وہ کہا اللہ تعالی نے کہ نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے نیت ہی تمہاری پہنچتی ہے ساری کی ساری نیت کو اپنی اصلاح کرو کیوں تمہیں ایسی کام کر رہے ہو جس سے تم معاشرے میں اپنی عزت بڑا اونٹ کیا جی ہم نے پچھلے سال جناب میں نے دس گہیں کی تھی تو اس دفعہ میں پندرہ کیوں نہ کروں وہ میرے فلانے بھائی نے یہ کیا ہے تو میں یہ کیوں نہ کروں تو وہ اس جنگ کے بیچ میں پتا چلتا ہے کہ وہ کرز بھی اٹھانا شروع ہے وہ اس کی دوسرے کا مو لال دیکھتے خود کو چپیڑے مارنے شروع کر دی ہے میرا مو بھی لال نظر ہے اپنی اپنی بسات ہے اپنی اپنی کہانی ہے اپنی کہانی کو سمجھیں کہ جو آپ کا یہ ہے جو آپ کا دائرہ ہے اس دائرے کی پہچان کریں اسی دائرے کے اندر زندگی گزاریں اور اسی دائرے کو سمجھائیں کہ یہ تمہاری ڈائریکشن ہے یہ تمہارا کونہ ہے یہ تمہارا آسمان ہے اس کو سمجھو ساری کی ساری کہانی کو اور اپنی نیت کی اصلاح کرتے جاؤ اور وہ اصلاح بلکہ یوں اس کو نا اگر ہم اس کا حتمی فیصلہ کریں نا اس پوری ڈسکشن کا تو میرے نزدیک حتمی فیصلہ یہ ہے کہ جو زندگی سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتی جا رہی ہے وہ دینداری بنتی جا رہی ہے اور جو آپ سے دوری ہوتی جا رہی ہے وہ دنیا داری بنتی جا رہی ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا دنیا داروں کے رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا دار کا انجام کدھر جا رہے ہیں اور دیندار کا انجام کدھر جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے کتنی محبت کرنی چاہیے وہ کہتے ہیں اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی مسافر کو رستے میں آرام کرنے کے لئے چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے بس اتنی سے محبت کرنی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں پر آئے ہو تھوڑی سی چھاؤں میں بیٹھو اچھا آرام کرو چلو آگے کا سفر ہو گیا اس سے زیادہ تو دنیا میں دل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہہ کہہ کے تھگے سارے کے سارے آرزی قیام آرزی قیام آرزی وہ آپ سرکار فرماتے ہیں جو پروگرام اپنا بتاؤ تمہارا پروگرام رہنے کا کی جانے کا ہے جس کا پروگرام جانے کا ہے یہاں سے اس کی کہانی اور ہے اور جو یہاں پہ ہمیشہ کے لئے رہنا چاہتا ہے ہمیشہ سے انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ میں ہمیشہ تک رہوں زندگی بڑھانے کے فارمولے زندگی قابو کرنے کے فارمولے موت کو آج تو کوئی فتح ہی نہیں کر سکا جی کمال کی بات ہے بڑی کوشش ہوتی ہیں کہ یہ کر لے وہ کر لے موت نہیں فتح ہو سکی جی ان سے آج تک پیسے سے کوئی خود کو نہیں بچا سکا کچھ نہیں بچا سکا بیماری سے نہیں بچا سکا آج تک اپنے آپ کو کیا بچانا ہے اس نے تو یہ بات ہمارے لئے تو بڑی غور طلب یہ بات ہے کہ ہمارا کے عام ہے یہاں پہ ہم کہیں سے آئے ہیں ہم نے کہیں پہ جانا ہے یہ ایک آر جی کے عام گاہ ہے اس کے عام گاہ میں تھوڑا سا آپ اتمنان سے زیادہ تیزیاں نہ دکھائیں یہاں پہ یہاں پہ جو اللہ تعالی نے چیزیں بنائی ہیں ان کو تھوڑا سا غور کریں دیکھیں تو میں نے وہ ایک کہانی سنائی تھی ایک جگہ پہ کہ ایک جگہ نا وہ کچھوہ اور چیتا چیتا جا رہے تھے جی وہاں پہ تو اس نے کہا تم تو بڑے سلو ہو بھئی اس نے کہا اچھا تم بڑے تیز ہو یہ بتاؤ یہ سامنے پہاڑ کی چوٹی تم کتنی دیر میں تمہارت لگا گیا ہوگئے اس نے کہا لو میں ابھی گیا ابھی آیا وہ بھاگا بھاگا گیا واپس آگئے اس نے کہا اچھا بڑی سویڈ ہے تمہاری یہ تو بتاؤ تم نے رستے میں کون کون سے رنگ پھول دیکھے تھے راستے میں کیا مناظر تھے انہیں کہا مجھے نہیں پتا میں تو بھاگی جا رہا تھا بھاگی جا رہا تھا میں نہیں کچھ دیکھا رستے میں تو غور کرنے والے پھر غور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مصرف کیا ہے ہمارا منصب کیا ہے ہم کس جگہ ہے کیا ہے دنیا کائنات اللہ تعالی نے یہ جو نگاہ بنائی ہے اس کے لئے اللہ نے تمہارے لئے پہلے منظر بنا کے رکھے ہیں تمہیں نگاہ دینے سے پہلے اللہ تعالی نے تمہارے لئے منظر بنا کے رکھے ہیں تمہارے کان کے لئے گوش مشتاک کی کیا بات ہے اللہ اللہ سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے تو یہ تمہارے گوش مشتاک کے لئے اور کس کے لئے تو یہ تم غور کرو کہ اللہ تعالی نے تمہارا مصرف جو بنایا ہے وہ مصرف کو پہچانو مصرف کو پہچاننا این دینداری ہے این دینداری تو یہ دینداری ہی دنیا داری ہے اسی کی درمیان سے ہی گزرنا ہے ہم نے سارے کے سارا تو یہ ہم کہتے ہیں کہ دینداری میں کم از کم دنیا داری نا شامل کرو چلو اتنا تو کرلو دیکھیں کاروبار کریں کمائیں تو یہی کاروبار این حلال این دین ہے اور یہی کاروبار یہی نوکری این دنیا داری ہے جیسے سرکار ویسا فرمایے کہتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مشہور ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ سب رشوت کھاتے ہیں آپ نے کہا کہ اگر سب ہی رشوت کھاتے ہیں شاید تم بھی بچو لیکن اگر ایک بندہ نکل آیا ہے نا بیچ میں سے کہ میں نے آج تک اس ڈپارٹمنٹ رہتے بھی رشوت نہیں کھائی ہے تم سارے پانسی لگ جاؤ گے تو یہ اور یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کہتے ہیں نا کہ یہ یہاں پہ ایسے نہیں ہو سکتا وہیں بھی ایک بندہ نکل آتا ہے میں تو ایسے ہی کرتا ہوں اس دن ایک آڈیو میں شارت فرماتے ہیں کہ جیسے پلین کریش کر جاتا ہے نا اس کا بلیک باکس ہوتا ہے تو بلیک باکس ہوتا ہے اسی طرح ایک دن تم نے بھی کریش کر جانا ہے اور تمہارا بلیک باکس ہوگا تمہارا خیال اور کہ تمہارا خیال ہی تمہارا نامہ اعمال ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے تو یہ خیال کی اصلاح خیال کی اصلاح ہے اس کو اخلاص دینا ہے اور یہ ملاوٹیں بیج میں سے نکالنی ہے جانے والے نے ٹھہرنے والے سے دوستی کیسے کر لی بڑی پکی دوستی کی وہ دیکھیں سرکار ویسا فرماتا تھے کہ دیکھو جہنم پتا کیا ہے کہ تمہارے سامنے تمہاری فلم چلا دی جائے گی اور کہا جائے گا بیٹھ کے دیکھو یہ تم کیا کرتے رہے ہو بڑی مشکل بات ہے کہ آپ کے اپنے گناہوں کی جب فلم آپ کے سامنے چل رہی ہوگی تو پھر آپ اس وقت کہیں گے کہ میں ایسے چھمٹی ہوتا ہوں ایک اور جگہ بلکل اسی سے ریلیٹڈ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا جو تمہاری فلم ہے قیامت کے دن تم اپنے والدین کے ساتھ دیکھنا چاہو گے اگر نہیں دیکھنا چاہو گے تو ابھی توبہ باقی ہے سچی دل سے توبہ کر لو سب صاف ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت درمیان میں چیز ڈالی ہوئی ہے سرکاویس نے کہا کہ ایک بڑا نوجوان ہینڈسم اور بیوٹیفل آدمی اور رومنٹک بھی اور کچھ خواتین کے خطود بھی ہیں اس کی جیب میں اور کچھ جامع نوش بھی ہے اس کے ساتھ تو یہ اس کے کریکٹرسٹکس ہیں اور اگر اس کا نام کل کو علامہ اقبال نکل آئے تو کیا کرو وہ درمیان میں توبہ آگئی ہے وہ نوجوانی کا علامہ اقبال اور ہے اور جو اصل علامہ اقبال ہے وہ اور ہے وہ جب توبہ قبول ہوئی ہے تو پھر کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو دیکھیں کہ کہاں سے وہ چلا ایک آرٹسٹ جس نے ہمیشہ اوریا تصاویر بنائی اور وہ مشہور تھا پورے جرمنی میں کہ اس کی جو انداز تصویر میں خواتین کے اور جو نخرے دکھائے جاتے ہیں جو ہاتھوں کی بناورت دکھائی جاتی ہے اور جسم کے اعصاف جیسے دکھائے جاتے ہیں ایسا آج تک کوئی آیا نہیں اور جب توبہ ہوئی تو اس کا نام نکلایا سادکین اور پھر اس نے زندگی میں قرآنک ورسس کے علاوہ کیلیگرافی کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں کہ آیات لکھنی شروع کر دیں دیواروں پہ سٹیٹ بینگ میں پی سی میں پتہ نہیں کی تھے کی تھے سرکار کے لیے بھی بڑا خوبصورت ہے ایک جناب وہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کھڑے کھڑے ٹھک 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 لکھا اور نیچے واصف علی واصف کے لیے ساتکین ایٹی سکس کی یہ بات ہے تو دیکھیں پھر ایسے لوگوں کی نسبت پھر ایسے لوگوں سے کروا دی جاتی ہے پہنچا دیا جاتا ہے جن کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو ابھی بھی وقت کہ جہاں میں انسان کو احساس ہو جائے دیکھیں جب تک آنکھ بند نہیں ہوئی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہو توبہ کر لی جائے اللہ سے معافی مانگ لی جائے سارے معاملات ٹھک ہو سکتے سرکار وزی صاحب کا قیمتی جملہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو ہر درویش کا ایک ماضی تھا ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے ہو سکتا ہے آج کا درویش پچھلے دور کا گناہگار رہا ہو اور یہ ممکن ہے کہ آج کا گناہگار کل کا درویش ہو کل کا نیک آدمی ہو درمیان میں توبہ کا دروازہ کھلا ہو ہے تو یہ توبہ کے دروازے سے گزریں اور اپنی دینداری کو حاصل کریں اور دنیا داری خود ہی آپ کی دینداری بنتی جائے گی رشتہ داری آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں وہ رہنی رہنی ہے ہمیشہ رہنی ہے والدین جس نے خدمت کی ان کی خدمت دین کے حوالے سی کی ان کی بات مانی وہ مکمل دیندار آدمی ہے بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ کتنے کلمیں پڑھتا تھے کتنے وضائف کرتا تھا والدین کی نیک نیتی سے خدمت کیوی مکمل دینداری ہے سکابہ صاحب نے فرمایا کہ تمہارے بیوی بچے تم سے راضی ہیں تمہاری دنیا تم سے راضی ہے تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تمہارا اللہ تم سے راضی ہے تو یہ دونوں باتیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ نے کوئی حمالیہ سے لے کے تھوڑی آنی ہے اللہ میں یہ نہیں دیا ہوئے سارا سسٹم دیا ہوئے تو میں پہلے گا پہلا تو اب اس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ چلنا شروع کریں توبہ کریں اللہ کا ذکر کریں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے وہ کہتے ہیں کہ سرکاوی صاحب کا ایک شہر ہے نات کا کہ مرنے والوں کی آخری خواہش میرے آقا مجھے دکھا چہرہ سرمگی چشم آیائے مازاخ ذلف واللیل ود دہا چہرہ من رانی کا مدہا چہرہ صورت حق کا آئینہ چہرہ تو یہ چہرے کی جو ہے زیارت ہی جو ہے نا وہ آپ کی آقبت بندے گی وہ زیارت ہی ان کی جو ہے نا وہ آپ کا پوری دینداری ہے اور آپ کے لیے جنت کا سامان ہے وہ سرکاوی صاحب فرماتے تھے نا ایک شہر ہے ان کا کہ میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدای تو ہمارا ہے بھائی یہ صدا کبھی آج ہے تو کیا ہی بات ہے میں کہتا ہوں ساری کہانی مکمل ہو گئی کبھی پکار ہو گئی تو ہمارا ہی ہے سارے جاتے ہیں ہاں جمرہ کرنے کے لیے تو وہ جو اللہ کے سولڈر جو پہلے سے کام کر رہے ہیں نا تو ان کا تو بڑا وی آئی پی پروٹوکل وہاں پہ لگتا ہے وہ اللہ کے فرشتوں کی طرح سے آواز آتی ہے تم تو ہمارے اپنے ہی ہو آج تمہارا ہم استقبال کرتے ہیں تم تھکے ہوگے آؤ تمہیں کھلائیں پھلائیں یا آپے تھوڑی رونک ملا لگوائیں تمہارا تو بس دین جو ہے نا جی اور دنیا ہیں دونوں ایگزیسٹ کرتے ہیں لیکن اس میں جو پلڑا بھاری ہے نا وہ دین کا ہی ہے ہمیشہ ہی رہے گا اور دنیا داری میں سے بس ایسے بچ کے گزر جائیں کہ جیسے یہ جھاڑی ہے ادھر بھی جھاڑی ہے ادھر بھی جھاڑی ہے اور آپ کا ململ کا پلو ہے اور اس کو کانٹوں سے خراش سے بچا کے لے کے نکر بچتے بچاتے بچتے بچاتے بس پہنجو فائنل دیسٹینیشن فائنل دیسٹینیشن جزاکاللہ خیر میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ